السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتقاف عورتیں کر سکتی ہیں یا نہیں اور اگر کر سکتی ہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے مکمل فل ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کی خدمت میں ہمارز کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اعتقاف اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت عظیم شان قابل احترام بڑے مقام والی عبادت ہے آپ اس کی شان کو ایسے سمجھ سکتے ہیں اس طرح اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اعتقاف کا حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے اس کے بعد آپ جتنا زندہ رہے رمضان جتنے آپ کی زندگی میں آئے آپ نے کبھی بھی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتقاف نہیں چھوڑا ہے جس عبادت کو اتنے احتمام اور پابندی کے ساتھ پیغمبر کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت اور شان ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کے اعتقاف کرنے والے کو یا والی کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب ملتا ہے اتنی عظیم الشان عبادت ہے اس لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس اعتقاف کا احتمام کرنا چاہیے یاد رکھیں مرد حضرات تو اعتقاف مسجد میں کریں گے ان کا اعتقاف مسجد میں صحیح ہوگا عورتوں کو مسجد میں اعتقاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا عورتیں اعتقاف میں کہاں بیٹھیں گی عورتیں اعتقاف میں اپنے گھر میں جو ان کی نماز کی جگہ ہوتی ہے وہیں اعتقاف میں بیٹھیں گی اگر کسی ہماری ماں اور بہن نے اپنے گھر میں نماز کی کوئی جگہ متعین نہیں کر رکھی ہے تو اعتقاف کے لیے کوئی کمرہ یا کسی کمرے کا کوئی کونہ اور گوشہ متعین کر لے اور پردے وغیرہ کے ذریعے اس کو کور کر لے اس کا احاطہ کر لے اور وہیں اعتقاف کا وقت گزارے اعتقاف میں بیٹھنا کب ہے بیسویں روزے کی افطار اس جگہ پر بیٹھ کر کے کرنی ہے جہاں اعتقاف میں بیٹھنا ہے غروب آفتاب سے پہلے بیسویں روزے کی ہمیں اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے غروب آفتاب سے اعتقاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے ہمیں اعتقاف کی نیت بھی کر لینی ہے اعتقاف کی نیت کیا ہے اعتقاف کی نیت یہ ہے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ تمام عبادات کے سلسلے میں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ دل سے ارادہ کر لیں کہ میں فلا عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں آپ کی وہ عبادت درست اور صحیح ہو جائے ایسے ہی دل سے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اخیر عشرے کا اعتقاف کر رہی ہوں زبان سے کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے نہ بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے یہ آپ کی نیت بھی درست ہو گئی یاد رکھیں عورتیں اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد اسی جگہ پر اپنے وقت کو گزاریں گی جو ان کے اعتقاف کی جگہ ہے بغیر کسی طبعی اور شرعی ضرورت کے وہاں سے ان کو گھر کے سہن میں دوسرے کمرے میں کسی کے پاس باہر جا کر کہ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی ورنہ اعتقاف ٹوٹ جائے گا ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہماری مائیں اور بہنیں شادی شدہ ہیں ان کو اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے خابند سے اعتقاف کی اجازت لینا بھی ضروری ہے اگر وہ اجازت دے دے تو پھر ان کا اعتقاف میں بیٹھنا صحیح ہے ورنہ ان کو اعتقاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے ایک اور اہم مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر دورانے اعتقاف ہماری ماں یا بہن کے پیریڈ شروع ہو جائیں حیض آنے لگے تو حیض آنے سے پیریڈ شروع ہونے سے اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے اب ان کے لئے حکم یہ ہے کہ اعتقاف ختم ہو گیا جب یہ پاک ہو جائیں گی تو پاک ہونے کے بعد ایک دن اور ایک رات کا اعتقاف روزے کے ساتھ ان کے لئے قضا کرنا ضروری ہوگا یعنی جس دن یہ اس اعتقاف کی قضا کریں گی اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہوگا یہ چند ضروری باتیں عورتوں کے اعتقاف کے تعلق سے اپنی ماں اور بہنوں کی خدمت میں میں نے پیش کی ہیں باقی اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد ذکر اللہ میں دلاوت میں توبہ میں استغفار میں جنت کے مانگنے میں اور جہنم سے پناہ مانگنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیچنے میں اپنا وقت گزاریں پھر انشاءاللہ تعالی یہ زندگی کے قیمتی اوقات آپ کو پوری زندگی یاد رہیں گے اور انہی راتوں میں آپ کو اگر اللہ نے شبے قدر بھی مقدر فرما دی تو پھر آپ کی زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے گا اللہ تعالی عمل آسان فرمائے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی